پھر اسی شرح صدر کی درجہ بندی بھی ہے شرح صدر کی درجہ بندی بھی ہے اس کی مختلف سطحیں اس کے مختلف درجات ہیں جو شرح صدر نبی کو حاصل تھے مجھے اور آپ کو حاصل تو نہیں ہو سکتا وہ تو ابو بکر کو بھی حاصل نہیں تھا جو شرح صدر آپ کو حاصل تھا تو شرح صدر کی مختلف سطحیں ہیں ہم آغاز اور انجام پہ ذرا بات کر لیتے ہیں ابتدا اور انتہا بے بات کلیر ہو جائے گی شرع صدر کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے تلاش حق سے ہوتی ہے تلاش حق کا جذبہ سرے سے ہی نہ ہو تو شرع صدر کا آغاز ہوتا ہی نہیں ہے دل کشادہ شرع صدر کا آغاز ہوتا ہی تلاش حق سے ہے انعبت سے ہے تلاش حق سے ہوتے ہوئے ہدایت کے حصول سے ہوتے ہوئے شرع صدر کا آغاز انعبت سے تلاش حق سے ہدایت سے حوصلے سے ہمت سے استقامت سے ہوتے ہوئے یہی شرع صدر ربط قلب تک لا محدود ہو جاتا ہے ربط قلب کہتے ہیں اللہ بندے کے دل کو تھام لے بس بندہ اب تو گمراہ نہیں ہو سکتا اب میں نے تجھے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے شیطان کے حملے تجھ پر کارگر نہیں ہو سکتے یہ شرع صدر کا آخری مرتبہ ہے جو انبیاء کو حاصل تھا انبیاء کے بعد صحابہ کو حاصل تھا اللہ مجھے اور آپ کو بھی شرع صدر کا یہ مرتبہ نصیب فرمائے پھر اس مرتبے میں بھی تو پھر درجات ہے نا پھر جو نبی اور صحابہ کا مرتبہ ہے ہم کہاں اس تک پہنچ سکتے ہیں لیکن پیچھے چل سکتے ہیں پرتب پڑ سکتا ہے سایہ پڑ سکتا ہے لا الہ الا اللہ تو شرع صدر کا آغاز انعبت سے ہدایت سے حسلے سے ہمت سے ہوتے 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 ربت قلب تک لا محدود ہو جاتا ہے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کو آپ دیکھ لیں شرع صدر کا کمال آپ کو حاصل تھا انبیاء کو شرع صدر کا کمال حاصل تھا آپ نہیں دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہاں یا موسیٰ انہا لمدرکون انہا لمدرکون اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے فیراؤن کا لشکر جب پیچھے پیچھے آیا پیچھے فیراؤن کا لشکر ہے آگے سمندر ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو شرع صدر اس کمال کا حاصل تھا کہنے لگے کل لا ایسا ہرگز ہوئی نہیں سکتا کیا بات ہے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے رب بشرحلی صدری پڑے تو پھر لطف آتا ہے اس سے پہلے نہیں آتا رب یا اللہ میرا سینہ کھول دے بھئی بتاؤ سینہ کھول دے کیا مراد ہے یہی تو مراد ہے یہی تو حوصلہ یہ یقین یقین کا عالم دیکھیں یقین کے عالم کے ساتھ حوصلے اور حمد کا عالم دیکھیں کل لا اللہ بھی نہیں کر نہیں نہیں کل لا ہرگز نہیں کیوں انمعی ربی میرے ساتھ میرا پروردگار ہے سیہدین وہ میری رہنمائی ضرور کرے گا سین تاقید کے لیے لا الہ الا اللہ پھر کیا ہوا پوری دنیا کے سامنے تین سو تیرہ سامنے اترے تین گناہ دشمن ہے پتھر کنکر ہاتھ میں ہیں سامنے پورا لشکر مسلح ہے مدبیڑ ہو گئی ادھر شرع صدر دیکھیں ادھر کفر دیکھیں صرف اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے پوری صورت پر بات کرنی ہے یہ شرع صدر کے مختلف درجات ہیں لا الہ الا اللہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اب ایک بندہ دریاں میں سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں پہنچ جائے نکلنے کا کوئی امکان بھی ہے اس کے باوجود یقین کا عالم دیکھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یقین تھا رب پہنچے گا مدد کو یہ یقین کام کرتا ہے لا الہ الا اللہ نو علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں ساڑھے نو سو برس تبلیغ کی لوگ حسنے یہ دیکھیں کشتی بنا رہے ہیں لیکن یقین کا عالم دیکھیں اللہ کی وحیف اور اللہ کی حکم پر کس قدر یقین ہے پوری انبیاء کی زندگی کو دیکھ لیں امام الانبیاء پھر یہی شرح صدر کس کو حاصل ہے امام الانبیاء کے بعد صحابہ کو جو صحابہ کو شرح صدر حاصل تھا تابعین بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے جو ابو بکر کو شرح صدر حاصل تھا عمر بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا علی تو چوتھے نمبر پر ہے لوگوں نے تو کفر کرتے والی کو نبی کے برابر کر دیا پھر بھی پورے ملک میں سیکیورٹی انہی کو حاصل پروٹیکول انہی کو حاصل اور انہیں کرونا بھی کچھ نہیں کہتا سمجھے غیرت پیدا کریں حمیت پیدا کریں وگرنا پاکستان بھی ایک سرزمین ہے کوئی آسمان کا عرش مولا نہیں ہے شام کی طرح ایک زمین ہے عراق کی طرح ایک زمین ہے لبنان اور یمن کی طرح ایک زمین ہے وہ حالات یہاں بھی آ سکتے ہیں شکر کرے ان علماء کا جو اپنی جان ہتے لی پر رکھ کر خدا کی قسم آپ کے سامنے ان کی منافقت کو کفر کو زندقیت کو ارتداد کو واضح کرتے ہیں آپ کے ایمان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں ورنہ جائے شام میں کیا حال ہوا کچھ عرصہ پہلی میں نے ٹی وی پر جب ایک سا یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں نے بات کی کہ ہمارے ہاں اب یہ نعرے لگنے شروع ہو گئے ہیں آپ جا کے سوشل میڈیا دیکھ لیں حضب اللہ کے کیا کہتے ہیں بیانات سن لیں صحابہ پر علل اعلان وہ گالیاں دیتے ہیں یہاں سے ہی میرے اوپر چڑھ دو رہے ہیں آپ پاکستان کے حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے کہا نہیں وقت سے پہلے خبردار کر رہا ہوں یہ صورت پاکستان میں آ سکتی ہے کیوں وہاں سے صورتحال چل پڑی ہو عالی پاکستان میں دیکھ لیا آپ لیکن میں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہر سمجھے ان کے چند ذاکروں نے آپ کو سمجھا دیا کہ وہ کیا ہیں ابو بکر کو گالیاں عمر کو گالیاں معاوی کو گالیاں عثمان کو گالیاں کفر کی فتوے پھر بھی انہیں کچھ نہیں ہوتا ہمارے علماء شہید پہ شہید جو پکڑے جاتے ہیں وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں کوئی بات نہیں اللہ کے ہاں دیرے اندیر نہیں اللہ رسی دراز کرتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں وَأُمْلِي لَهُمْ اِنَّ كَيْدِي مَتِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ